کووے نے جنگل میں اپنے لیے بہت ہی خوبصورت نمک کا گھر بنایا ہوتا ہے جس پہ اسے بہت زیادہ ناز ہوتا ہے ایک دن اس کے پاس جڑیاں اڑتی بھی آتی ہے اور اس سے مدد مانتی ہے بھائی کووے مجھے تھوڑا نمک دے دو اپنے گھر سے کووہ اسے منع کر دیتا ہے کہ تمہارے لیچا میں اپنا خوبصورت گھر خراب کروں گا اگر تمہیں میں نمک دے دوں گا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی خراب ہو جائے گا کوئی بات نہیں ایک دن اچانک جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے بہت تیز اور کووہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کا کیا ہوگا کہیں اس کا گھر اس کے بارش سے خراب نہ ہو جائے تیز بارش کی وجہ سے کووے کا نمک کا گھر آہستہ آہستہ پہنے لگتا ہے اور اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے میں مدد کس سے مانگو اور وہ چڑیا کی گھر جاتا ہے اسے آوازیں دینے لگتا ہے کہ پلیس میں بھی مدد کرو چڑیا دیکھنے آتی ہے کہ کون ہے جو مجھا آوازیں دے رہا ہے تو چڑیا دیکھتی ہے کووہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے وہ اسے مدد مانگتا ہے لیکن چڑیا اسے انکار نہیں کرتی اور اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتی ہے کوئی بات نہیں بھائی تمہارا گھر بے گایا کوئی بات نہیں تو میرے گھر میں آ جاؤ تو وہ اسے اپنے گھر میں بلا کے اسے آگ کے پاس بٹھا دی کیونکہ کووہ کو بہت سردی لگ رہی ہوتی بارش کی وجہ سے کووہ اس کے گھر میں آرام کرنے کے بعد جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو میری مدد کی جب چڑیا مجھ سے مدد مانگنے آئی تو میں نے اسے بگا دیا تھا میں بہت شرمندہ ہوں آئندہ کبھی کوئی مجھ سے مدد مانگنے آئے گا تو میں کبھی بھی اسے انکار نہیں کروں گا